انتخابی نشان کیس، عدالت کا الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر سے پہلے فیصلے کا حکم پیشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اسم عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس، عدالت کا الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر سے پہلے پیشاور 21 دسمبر دو ہزار تیس، عدالت نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق پیشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت ہوئی جہاں جسٹس اسم عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس شکیل احمد نے پی ٹی آئی چیئرمین سے استفسار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کام کر رہا ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے اس پر بیریسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہر جگہ کیس دار ہو سکتا ہے اور فیگریشن ہمیں یہاں بھی پیٹیشن کرنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ انٹرپارٹی الیکشن پیشاور میں ہوئے اس لیے یہاں آئے خبر پختونخواہ ہمارے لئے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے کیونکہ وہاں ہمارے لیڈرز نہیں جا سکتے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اس پر جسٹس ایس ایم عتیق نے ریمارکس دیے کہ آپ آپ پارٹی چیئرمین ہیں اس لیے آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں جس پر بیریسٹر گوہر نے کہا کہ زمینی حقائق یہی ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو وہاں گرفتار کیا جاتا ہے کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہے ہمیں ہمارا انتخابی نشان جاری نہیں کیا جا رہا ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں انتخابی نشان جاری نہیں کیا تو پھر ہمارے امیدوار ازاد تصور ہوں گے اس طرح ہمیں انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ہزار نو سو باسٹ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں انٹرپارٹی کا کوئی تصور نہیں تھا جبکہ دو ہزار دو میں انٹرپارٹی انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کرانے کا کہا گیا دوران سمات جسٹس ایس ایم عطیق شاہ نے استفسار کیا کہ جب آپ اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تو کیا وہ مطمئن نہیں ہوئے کتنے ووٹس تھے اور کتنے ووٹس پول ہوئے جس پر بیریسٹر گوہر نے عدالت کو بتایا کہ ہٹھ لاکھ سیٹیس ہزار ووٹس تھے لیکن سنگل پینل تھا اس لئے بلا مقابلہ منتخب ہوئے اس میں سات پاکستانی اور باقی بیرونی مرک مقیم ہیں انٹرپارٹی الیکشن کا نتیجہ سات دن میں الیکشن کمیشن میں جمع کر آیا مسلم لیگ نون نے جولائی میں انٹرپارٹی انتخابات کیے ان کو سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا گیا مسلم لیگ کچھ وجوہات سے ان کی پسندیدہ ہے اس موقع پر جسٹس ایس ایم عطیق شاہ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ نتیجہ اپنے سات دنوں میں ویب سائٹ پر شائع نہیں کیا جس پر وکیل محسن کامران نے کہا کہ ویب سائٹ پر ہم تب شائع کرتے جب الیکشن کمیشن اس سے مطمئن ہوتا الیکشن کمیشن متنازع انٹرپارٹی کو کیوں ویب سائٹ پر شائع کرے اس پر جسٹس عطیق شاہ نے استفسار کیا کہ انٹرپارٹی انتخابات کو کس نے متنازع بنایا جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں شکایات موصول ہوئی ہیں اور اعتراضات آئے ہیں اب کے پاس بھی شکایات کی کافیاں موجود ہیں جسٹس عطیق شاہ نے دریافت کیا کہ جنہوں نے شکایت کی ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے کیا وہ پارٹی ممبر ہیں جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیل الیکشن کمیشن نے شکایات پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کل آخر دن ہے مختصر فیصلہ دے دے ہمیں بہت ایشو ہے جس پر جسٹس عطیق شاہ نے کہا کہ ہمیں وقت کی حساسیت کا پتہ ہے اور شفاف انتخابات کیلئے اقسام مواقع فراہم کریں گے